تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو اے مومن ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدان نہیں چھوڑا اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا بہت خریمتی ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں جتنا سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے اتنا سکون اللہ نے کسی اور چیز میں نہیں رکھا اور فجر کا وقت ہوتا یہ اتنا برسکون ہے کہ چرند پرند ہوایں گھٹائیں آسمان یہاں تک کی کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی دکھائی دیتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ نماز صرف ایک فرض عبادت ہے اس لئے ہم نماز کے ساتھ خود کو جوڑ نہیں پاتی نماز صرف سجدہ کرنا یا صورتی پڑھنا نہیں ہے نماز ہر اس معاینے سے بڑی ہے جو ہمیں بچپن میں سکھائی گئی تھی نماز ایک کمزور انسان کی اپنی طاقتور رب کے سامنے کی گئی فریاد ہے سنو یقین کرو نماز پڑھنی لگ جاؤ اللہ تمہاری ساری مشکلات خود ہی حل کر دے گا نماز مسلمان اور کافر کے درمیان کا فرق ہے نماز دین کا ستون ہے نماز میری پیارے آخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے سب سے اہم یہ ہے کہ نماز اللہ سے ملخات کرنی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے جس نے آج تک کھلایا اور پلایا اور ہر چیز سے نمازا تم نے کیا کیا ان کی حکم کا معزن پکارتا رہا حیاء الاسولہ آؤ نماز پڑھو کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنی مالک کا حکم نہ ماننے پر جب گناہ ہو جائے اس کے درم پھر آ جانا پھر گناہ ہو جائے پھر لوٹ کے آ جانا وہ الرحیم ہے معاف کر دے گا تم معافی مانگ کر تو دیکھو بے شک اللہ الرحمن ہے اپنے بندے کو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنی والا ہے اللہ کو وہ ادا بہت پسند ہے جب اس کا بندہ دنیا سے تھکھار کر اس کے سامنے جک جاتا ہے جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی جس کی موت اچھی اس کی خبر اچھی جس کی خبر اچھی اس کی آخرت اچھی اور جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی سو ڈونٹ مس نماز جب نماز دل سے پڑھو گی تب ہی نماز میں دل لگی گا گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے دل کے خدر صرف اللہ جانتا ہے فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی تھی زہور کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی تھی اثر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا کی تھی مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کی تھی عشقی نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا کی تھی وہ عشقی نماز سکھا مجھ کو یا اللہ جس نماز میں صرف تو ملے مجھے یقین کرو یقین کرو نماز پڑھنی لگ جاؤ اللہ تمہاری ساری مشکلات خود ہی حل کر دیگا اور میں نے ادھوری تمناوں کا حل فجر کے سجدے میں پایا کاش نماز فجر ہو سامنے کعبہ ہو سر سجدے میں ہو اور میری جان نکل جائے فجر کی نماز عشق خدا کی مطاز پڑھا دیتی ہے اپنی کامیابی کو فجر کی نماز میں تلاش کرو اور زندگی کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے اور سکون سیف نماز ہے اور فجر پڑھنا تو ان کو ہی نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ سے سچی محبت ہو نماز عادت بن جار تو کامیابی مخدر بن جاتی ہے پریشان ہو یقینن تم نے نماز اور خران چھوڑ رکھا ہوگا میں نے ہر اس شخص کو کامیاب دیکھا جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے خبرستان میں ایسے لا تعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنے تھی میں ڈھونڈتا رہا سکون اپنے اردگرد کی چیزوں میں موزن ازان دیتا رہا نماز مٹی کے انسان کو سونہ بنا دیتی ہے اگر نماز کے وقت توافع کعبہ رکھ سکتا ہے تو تیرا میرا کام کیوں نہیں اللہ پاک ہر کسی کو نماز پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمت اگر نمازی کو یہ علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی بھی سجدہ سے سر نہ اٹھا تم کہتے ہو میں نماز پڑھنے نہیں جاتا تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم نہ پہنچو حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تمہیں بلاتا ہی نہیں حضرت علی نے فرمایا اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کرو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی خبول ہوں گے کیا لکھوں اب ایسے شخص کے بارے میں جو جھوٹ تو بولے مگر نمازیں بے شمار وہ بہت رکھتا ہے چاہت کی نمازوں کا حساب وہ تو ایک سجدہ نہ بخشی جو غزہ ہو جائے نماز وہ واحد حکم ہے جس سے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا وضو سے شکل قرآن سے اخل اور نماز سے نسل پاک ہو جاتی ہے شوقِ کلام لے گیا موسیٰ کو دور پر میں کتنا بدمصیب ہوں مسجد نہ جا سکا اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آوازیں نہ آئیں تو اگلی نسل کی دین کی فکر کرو کبھی کبھی مجھے یوں ازان بلاتی ہے جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں اللہ کیلئے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا انشاءاللہ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو خدا کے خسم خدا کے خسم دنیا کی فقر سے آزاد ہو جاؤ گی اور کامیابی تمہارے خدم چونے گی نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے سورج کی شوائیں کتنی تیز ہیں مگر معمولی سے بادل ان شوائوں کو روک دیتے ہیں اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہی ہوں نماز انہیں روک دیتی ہے ہزاروں سوچے الجاتی ہیں مجھے اور ایک سجدہ سلجا دیتا ہے سب بے شک بے شک نماز نین سے بہتر ہے حضرت علی نے فرمایا نماز کے لئے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کل فرصت نہ ملی تو کیا کروگے اتنی محلت نہ ملی تو کیا کروگے روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز کل آنکھ ہی نہ کھلی تو کیا کروگے کوئی عبادت کی چاہ میں رویا کوئی عبادت کی راہ میں رویا عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ کوئی خضا کر کے رویا کوئی ادا کر کے رویا اللہ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے اور یقین مانو اور یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے اللہ ہمیں ہر حالت میں نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا اکیلے رہنا برا نہیں لگتا آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسوں نہیں گیتے ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہت رہتی ہے ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے بیشک نماز ہی ساتھی ہوتی ہے دنیا سے خبر تک خبر سے ہشر تک اور ہشر سے جنت تک کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندی کی توبہ کا کرتا ہے جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سونچا کریں تو یہ سونچا کریں گناہ دونے جا رہا ہوں ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے نماز کو مت چھوڑنا زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں اپنی نظر کی حفاظت کرنا گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے نماز کبھی نہ چھوڑی اس لیے کہ خبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہی ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر دے اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دیجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ساری گناہ لاکر اس کے سر اور کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں جب وہ رکو اور سجدے میں گرتا ہے تو وہ گناہ اس سے گر جاتے ہیں نماز کب کام آئے گی فجر مرتے وقت زہور خبر میں اثر منکر و نکیر کے سوالات کے وقت مغرب حساب کتاب کے وقت عشاء پل سرات جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سونچو کہ وقت نہیں ملا بلکہ یہ سونچو کہ تم نے ایسی کون سے خطا کی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گسیرتے ہوئے مسجد میں آئیں نماز ایسی پڑھو جیسے تم سے زیادہ کوئی گناہگار نہیں بے شک اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نحمتوں میں سے ایک بہتری نحمت ہے اے ایمان والوں سبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے